ناظرین اکرام خداون یسو مسیح کے نام میں میں آج سب آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں اور خداون یسو مسیح کا انتہائی ممنون ہوں کہ یک بار پھر ہمیں اتفاق ہوا کہ ایک ہی جگہ پر ہم رفاقت ہوتے ہوئے خداون کے زندگی بخش کلام کو سیکھنے والے ہو سکے میں دل سے ممنون ہوں کہ خداون مجھے پیار کرتا ہے آپ مجھے پیار کرتے ہیں اسی لئے خداون ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے خادم کو اوزار بنا کر آپ سے ہم کلام ہوتا ہے میں اس بات کے لئے خداون کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں ویسے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب بھی آپ نے اس خاکسار کے وسیلہ سے کلام گواہی ٹیلی ویجن کے پلیٹ فارم سے سنا آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ میری آج کی ضرورت ہے لہٰذا آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی میری اور آپ کی گرزے کے ہم سبوں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام کی بات ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ بھرپور توجہ دیں خداون کے کلام کی طرف کیونکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے آج بڑے مختصر سے وقت میں برکت پانا چاہتے ہیں زبور نویس کہتا ہے ہم وہ زبور بھی گاتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے یاد ہے نا آپ کو اور یہ زبور ایک سو تین اور اس کی دوسری آیت ہے جس میں دعود فرماتا ہے اے میری جان یہ کسی اور کو نہیں کہہ رہا وہ اپنی ذات سے مقاطب ہے اپنے آپ سے مقاطب ہے اور وہ کہتا ہے اے میری جان تو کیا کر خداون کو مبارک کہ اے میری جان خداون کو مبارک کہ اور آیت کے دوسرے عیسے میں کیا ہے وہ کہتا ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر قدیوی نہ پل بخششاں او دیانو اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر مطلب یہ ہوا کہ دعود اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ اپنے آپ کی بابت اپنے آپ سے مقاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ میں خداون کے نام کو مبارک کہنے والا بنوں اپنے آپ سے مقاطب ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خداون کے نام کو مبارک کہوں اور وہ کہتا ہے اے میری جان تو خداون کو مبارک کہ اور پھر وہ کہتا ہے کیوں مبارک کہ اس لیے کہ اس نے مجھے کوئی ایک نہیں ہزاروں نعمتیں اور برکات بکشی ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے اور تو اس کی کسی نعمت کو بھی فراموش نہ کر اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر یہ آیت پڑھنے کا میرا کوئی خاص مقصد تھا میرے عزیزوں اور یہ مقصد وہ ہے جو میرے مضمون کے چوگرد گھومتا ہے اور اس کے ذریعہ سے میں اور آپ آج برکت پانے کو ہے کیا آپ نے کبھی سنا کیا کیا کبھی آپ نے سنا کئی لوگ یہ کہتے ہیں سر جی آپ کا دولت قدہ کہاں ہے آپ نے کبھی سنا کبھی کبھی لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہیں او جی توڑا دولت قدہ کتے ہوئے ہاں آپ کا دولت قدہ کہاں ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا اور ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو کسی سے پوچھتے ہوئے بھی یہ دیکھا ہو کہ کوئی کسی کو کہتا ہے آپ کا دولت قدہ کہاں ہے اور پھر شاید آپ نے دوسری طرف یہ بھی سنا ہو کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں او جی کدھی ساڈے بھی غریب خانے تھے آونا ہے نا جی کبھی ہمارے غریب خانے پر بھی آئے ایون وہ لوگ جن کے پاس زمین جائداد گھر بنگلہ مقام روٹی پیسہ اولاد گاڑی سب کچھ ہے ان سے بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں او جی کدھی ساڈے غریب خانے تھے بھی آؤ کبھی ہمارے غریب خانے پر بھی آؤ یہ مضمون چھڑنے کا کیا مطلب ہے اس لیے کہ کلیسیا میں یہ ایک کرپشن ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی میں کہوں گا یہ کفر ہے سن رہے گھر سے یہ کفر ہے جس پر میں آج تھوڑی دیر کے لیے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں گھر سے سنیے گا کیونکہ یہ باتیں میری اور آپ کی ڈیلی ضرورت کے مطابق ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی تعلیم دے رہا ہوں جو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں جو میری اور آپ کی روزمرہ کی ضرورت کے مطابق ہیں اور میرا کام یہی ہے کہ ہر وہ بات جو کلیسیا میں کرپشن سے تعلق رکھتی ہے ہماری ترقی میں رکاوٹ کا سبب ہوتی ہے یا کئی ایسی باتیں جن کو لے کر ہم لکیر کا فقیر ہو گئے ہیں ان باتوں سے ہم کسی طرح سے بچ سکیں یہ بات ان میں سے ایک بات ہے جب آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کا دولت قدہ کہا ہے یا فرض کریں میں جب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کا دولت قدہ کہا ہے یہ دولت قدہ سے مراد ہم اپنے لفظوں میں گھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا گھر کہا ہے آپ کا دولت قدہ کہا ہے ذرا اور اوپر والی اردو میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دولت قدہ کہا ہے وہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ جی آپ کا دولت قدہ کہا ہے نو پرابلم کوئی بات نہیں کیونکہ یہ اس شخص کی بات ہے کہ وہ ہماری بابت کیا سوچتا ہے آپ کا دولت قدہ ہے یا نہیں اگر میں کہتا ہوں بھین جی آپ کا دولت قدہ کہا ہے یا بھائی آپ کا دولت قدہ کہا ہے تو پھر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں آپ کے گھر کو کس نگاہ سے دیکھتا ہوں یہ میں جانتا ہوں لہٰذا جب میں آپ کے گھر کو کہتا ہوں کہ جی آپ کا دولت قدہ نو پرابلم لیکن اگر آپ خود کہیں اوہ جی قدی ساڑے بھی دولت قد دیتے آؤ تو یہ تھوڑا سا عجیب بنتا ہے یا میں کہوں جی کبھی ہمارے بھی دولت قدہ پر آئے تو یہ تھوڑا سا عجیب لگے گا یعنی اپنے آپ کو گویا کچھ سمجھ رہا اور خود آپ بات کو سمجھ بھی رہے ہوں بہت سارے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے اور وہ کہیں گے بڑا مغرور جیانہ ہوئے تھے بڑا گمنڈی جیانہ ہوئے تھے دولت قدہ گیدہ گویا ایک لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال کریں دولت قدہ کا نو پرابلم لیکن اگر ہم یہ کہیں جی کبھی آپ میرے دولت قدہ پر بھی آئے ہیں تو شاید دوسروں کی نظر میں یہ الفاظ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں سبب یہ ہے کہ دوسرے یہ سمجھیں گے پتہ نہیں کادیتے فخر کردائے پتہ نہیں کس کے بارے میں فخر کرتا ہے دولت قدہ دولت قدہ کیا ہوتا ہے یہ کس چیز پر فخر کرتا ہے مغرور کہیں کا نہ ہو تو کیونکہ وہ اپنے گھر کے بارے میں کہتا ہے دولت قدہ کیا خیال ہے آپ کا باہی روئے عام طور پر لوگ اسی طرح سے سوچیں گے لیکن دوسری طرف جو اہم تنین بات جس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ابھی کروں گا بھی وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی کبھی ہمارے غریب خانہ پر بھی آئے ایون وہ لوگ جو نجاتی آفتہ ہیں وہ لوگ جو نجاتی آفتہ نہیں بھی وہ بھی بعض اوقات یہی ٹرم یہی اسطلح استعمال کرتے ہیں اور جی کبھی ہمارے غریب خانہ پر بھی آئے ہیں یہ وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے خواہ ان کے پاس کیا کچھ نہ ہو سب کچھ ہونے کے باوجود کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کبھی آپ میرے غریب خانہ پر بھی آئے ہیں ایک لحاظ سے وہ اپنے آپ کو آجز حلیم اور خاکسار اور فروتن بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ آجزی حلیمی اور فروتنی کے الفاظ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں او جی کبھی ہمارے غریب خانہ پر بھی آؤ ایسا ہی ہے نا لیکن دوسری طرف جو بات بہت غور طلب ہے آج میں آپ سے بڑی اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کئی مومن ایماندار لوگ بھی ایون کئی خادم بھی اور یہاں تک کہ عام کلیسائی اراکین بھی وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے غریب خانہ پر آئے ہیں لیکن میں آپ کو آج جو بات کہنا چاہتا ہوں جو درس دینا چاہتا ہوں اسی لیے تو میں یہاں ہوں کوئی ریزن ہے خدا مجھے اس گواہی ٹیلی ویجن پر گواہی کے لیے بلایا ہے خدا مجھے لے کر آیا ہے کہ یہاں میں آپ کے ساتھ بات کروں خدا مجھے لے کر آیا ہے کہ میں آپ سے یہ بات کروں پروگرام چراغ راہ پہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے بات کرتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ادھر ہی رہیے گا گارڈ بلیس یوں موسیقی موسیقی